یہ کہہ رہے ہیں امرجنسی نوٹس ہے پورے ریزیلنس کو دیا ہوا ہے فریزنگ نوٹس ہے کیا حالات ابھی مطلب خراب ہونے والے ہیں بلکل بلکل بس ابھی آج کا تو ایک تو آٹا ہو گیا کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے بعد بہت سارے پاکستانی ہسٹن آئے ہیں امریکہ پورے میں آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ اپنے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں آپ سب کو صبح کا سلام بارش بہت چل رہی ہے اور تھنڈ ایسی بڑھ گئی ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں کہ ہسٹن والے اتنی تھنڈ میں آپ رہتے کیسے ہو جائے تھوڑا بتا تو دو یہ حالت ہے صبح سے بارش چلی جا رہی ہے ابھی تو بہت زیادہ سردی آ رہی آئے گی اس سردی میں ہم تو مطلب بلکل حالت ہماری بری ہو جائے گی کیا کریں کہتے ہیں کراچی جیسا موسم ہے یہ تو دھوکہ دے دیا انہوں نے ہمیں بولتے تھے سب کراچی جیسا موسم ہے کراچی جیسا موسم ہے ادھر آئے ہیں یہ تو برف پڑ رہی ہے اے کیسے رہتے ہو بھائی آپ آکھ بھی بتاؤ تو صحیح بہت زیادہ تھنڈ ہے کلفی بن جاتا ہے انسان باہر نکلتے ہی اور موسم ماشاءاللہ ویسے سوانا ہے اچھا ہے اگر گھر کے اندر سے دیکھو تو باگی باہر نکلو تو تھنڈ ہے خون جمانے والی سردی آنے والی ہے اور اس میں پارا جائے گا مائنس چار دن شاید ہوں گے تھنڈے آج پہلا دن ہے بینک کا بھی کام نمٹا ہوں ایک دو چیزیں ریٹرن کرنی ہے وہ بھی کرلوں گا اور اس کے ساتھ پھر میں نے دوست کو کہا ہے راشد بھائی کو ہم جائیں گے ہل کرافٹ افغان ویلیج کی طرف وہ بھی جو ہے ایریا دیکھنا تو ہے دیکھا ہوا تو ہے لیکن جو آٹا یہاں سے گھائب ہو چکا ہے وہ شاید وہاں مل جائے تو آٹا بھی لینا تھا اس کے ساتھ وہاں جا کے تھوڑا سا گھوم پھر کے بھی آنا تھا آج ہم نے زو جانے کا پروگرام بنایا تھا لیکن جس طرح کی ویدہ رہے اور جس طرح بارش چل رہی ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہمارا مطلب جانے کا پروگرام نہیں بن پائے گا ادھر ایک چیز ہے کام رکتا نہیں ہے چاہے برف ہو چاہے ٹھنڈ ہو کچھ بھی ہو ایک سسٹم ہے اس میں لوگ جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور شروع شروع میں جیسے ہم ہیں تو ظاہر ہے ہمیں عادت نہیں ہے اس لیے ہمیں ٹھولی ٹینشن ہوتی ہے باقی جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بارش یہاں کا معمول ہے لیکن اس بارش میں جو گاڑیاں سلپ ہوتی ہیں بڑا خطرناک ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک امریکہ کا پورا سسٹم ایک بڑا اچھا اور سیدھا سا ہے چاہے آپ کو بینک میں کام ہو چاہے ہاسپیٹر میں ہو چاہے کسی بھی دارے میں ہو ایک تو آپ کو صبر کرنا ہے اور دوسرا آپ کو ڈسیپلین کے ساتھ رہنا ہے کوئی گڑبر نہیں کرنی کسی سے بیعث نہیں کرنی اور یہاں مجھے کچھ کام تھے لیکن یہاں آکے معلوم ہوا کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے بعد بہت سارے پاکستانی ہسٹن آئے ہیں امریکہ پورے میں آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ اپنے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں اور اکاؤنٹ کھلوانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشی حالات ہمارے ملک کے اچھے نہیں ہیں بہتر بچوں کے فیوچر کے لیے لوگ اپنا ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور یہاں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں روزگار کرنا کے لیے آ رہے ہیں تو اب اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کے حالات کس طرح سے خراب ہو گئے کہ کوئی زمانہ تھا کہ پوری دنیا ہم سے سیکھتی تھی اسپیشلی یو اے کے جو تیارے تھے وہ آکے ہم سے ٹریننگ لیتے تھے کہ یو اے کہتا تھا کہ ہمیں ٹریننگ دے تو ہم اپنے جہاز اڑائیں اور آج ہمارا ملک ہمارے ائر لائن تباہ ہو گئی اور پوری دنیا جو ہے وہ سفر کر رہی ہے یو اے سے اور ہم پیچھے رہ گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے اس کی وجہ سے اب ہمارے پاس کچھ شاید بچائی نہیں ہے اور ہزاروں پاکستانی اس وقت ملک چھوڑنے کے لیے بیتاب ہیں کچھ کو جو ہے ویزا نہیں ہیں جن کو ویزا مل رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس چھوٹی سی برانچ پہ پتا چلا کہ اتنے سارے اکاؤنٹ کھلے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی تک کے دو کام میں نے کر لی ہے اور آج کا سمجھو کہ پورا دن میرا اس لیے بھی سکون سے ہوگا کہ یہ میرے پہ بہت برڈن تھا بہت دنوں سے مجھے واپس کرنی تھی کل سے سردی بڑھ جائے گی اب آٹا اور وہ لینا ہے پانی شانی لے کے گاڑی میں سٹور کرنا ہے ادھر سمود کس طرح سے سگنل کھلے آرام سے جاؤ کوئی چونچا نہیں کوئی بائک والا ادھر سے نہیں آرہا ادھر سے نہیں آرہا ٹھیک ہے اپنے ہر کوئی اپنی لیند میں جا رہا ہے کوئی بڑا کوئی سردار کوئی امیر کوئی غریب کسی کا کوئی فرق نہیں ہے بس صرف پولیس والا پیچھے نہ آئے باقی خیر ہے روز مرہ کی چیزیں جو ہے نا زندگی کا حصہ ہیں اب ڈیلی ہم کوئی چیز نہیں کرا پاتے جب سے گاڑی لی صفائی نہیں کروائی تو آج میں صفائی کرانے آیا ہوں گاڑی کی اور یہ ابھی صاف کر کے دے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں نا کچھ دیسی کھانے پینے والی چیزیں بھی ہیں گاڑی کے اندر بیشتے ہیں جائرو شائرو ہے اور ایک پاکستانی بھی ہے میرے حال میں اس کے تو ٹرک کا پورا لکھاو ہے کیا لکھاو ہے حلال دیکھ مگر پیار سے تو ادھر بھی جاتا ہوں پوچھتا ہوں اس کے پاس کیا ہے اچھا لوگوں کو جائرو بہت پسند ہے پتہ نہیں مجھے پسند اتنا نہیں ہے ہاتھ نکالو تو ہاتھ لسی بھی ہے لسی آج لسی دیکھتے ہیں کسی ہے اس کے پاس ماوہ لسی آج میرے کھانے سب بند ہیں ہاں بند ہیں یہاں کے ڈابے یہ ہیں اور یہ ڈابے ساتھ بند ہیں کراچی سٹریٹ بند کباب ڈال چھ ڈالر مطلب سات ڈالر کی اچھا ہے بھائی اچھا ہے مزہ آ گیا ابھی سردیاں آنی ہیں تو میں آیا تھا سامان لینے جیسے تھر میں ہمارے پاس شنگریہ مغرب بنتی ہیں ادھر بھی اس طرح کی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیا ہے فریش ہیں اور لوگ یہاں بھی کھاتے ہیں یہ گناہ دیکھیں ہمارے طرف بھی کٹ کے چوس کے کھاتے ہیں یہاں بھی ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں لیں اور جا کے کھا لیں تو بہت ساری سیملارٹیز ہیں ہمارے ہیں ان کے چیزوں میں خاص طور پر میکسیکن اور ہمارے سندھ اور پاکستان میں تو چیزیں بہت مل رہی ہیں تو بس دکھا دیا نئی چیز تھی تو مجھے نظر آئی میں نے کہا دیکھ لو اور یہ میں نے پانی بہت لے لیا ہے کیونکہ پانی کا یہ مطلب ضرورت بہت زیادہ پڑ سکتی ہے پانی کی دورنگ پھر بارے شروع ہو گئی ابھی آیا ہوں گھر پانی وغیرہ سب لے کے کیونکہ ہم میں بھائی اتنی عمد نہیں ہے کہ جو ہے نا بعد میں باہر نکل سکیں اگر بارش تیز ہو جائے یا سردی بہت زیادہ ہو جائے دیکھو کتنی چیزیں میں نے آج لے لی اب یہ پانی پتہ ہے لینے سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے وہ اوپر لے کے جانے کا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں دس دس بوتلیں پھر اس سے لے کے نکال کے لے جاتے ہیں اوپر لاک کر دی گاڑی اس رات جانے شیشے کھلے رہ گئے تھے اور بہت پانی تھوڑا اندر آیا تھا یہ کیا ہو گیا ارے 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 گھر آتا ہوں تو یہ ایسے ہو جاتی کیٹو کی طرف بھائی امرجنسی لگ گئی ہے ہمارے پورے ایریا میں اور پورے ہیسٹن کے اندر سمجھو کہ انہوں نے یہ پمپلیٹ بانڈنا شروع کیے ہیں کہ زبردست قسم کی تھنڈ پڑھنے والی ہے اس تھنڈ میں پائپ وغیرہ جو ہے وہ تریز ہو سکتے ہیں پانی جم سکتا ہے اس لیے آپ کو یہ یہ ایکشن جو ہے لینے پڑیں گے ایکشن بول دیا یہ فریز الرٹ ہے میں راشد بھائی آ رہے ہیں ان سے پوچھ لوں گا یہ اس وقت امرجنسی فریز نوٹس ٹو آل ریزیڈنس یہ جتنے بھی ہمارے یہاں ریزیڈنس رہ رہے ہیں ان سب کو یہ امرجنسی نوٹس سرو ہو چکے ہیں میں ابھی دروازہ کھولا تو یہ باہر پڑا تھا تو اس وقت سمجھیں کہ ہم قدرت سے اس سے تو نہیں کچھ کر سکتے لیکن قدرتی آفت والی سوچیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ہمارا فرس ٹائم ہے نا ہم نے کبھی بھی اس طرح کی امرجنسی نہیں دیکھی اور نہیں نہیں اس طرح کی تھنڈ میں کبھی ہم رہے ہیں ٹھیک ہے سر جی راجد بھائی کیا حال ہے بھائی بہت سردی لگی ہوئی ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہاتھ میرے کامپ رہے ہیں اور یہ نوٹس آیا ہے امرجنسی کا یہ کہہ امرجنسی نوٹس ہے پورے ریزیرنس کو دیا ہو ہے فریزنگ نوٹس دروازہ کھولیں گے تو باہر پڑا ہوتا ہے اب اب بانٹ رہا تھا اب 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 تو اس میں کیا ہوگا اب ہم تو نئے ہیں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں ہمیں تو پریشانی ہو گئی بس چلے آف چلے آج تو آپ ما شاہلا تیار ہے فٹ لگے آپ نے پہنا بھی تو کچھ نہیں ہے آج چلے بھین چلے انہوں نے بھی بولا کہ جمعے سے ہوگا جمعے سے امرجنسی دوار دیکھ لیں سٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے نا سر 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 رو راشد بھائی اب ہی تو مطلب سر دی کا بہت زیادہ امکان بڑھ گیا نا تو اگر لئے آپ تو بہت سار شکریہ میں جاتے رہتے ہیں تھوڑا بتائیں کہ اب کیسے بچا جا سکتا ہے یہ اپنے پاس اپنے پاس ہونے چاہیے سردی کے فروزن ہو سکتی چیزیں بھی جا سکتی ہے اچھا ہاں کیونکہ پہلے بھی ہوئے ایسے ہاں سے دو تین سال دو سال پہلے اس طرح کئی وید روحہ تھا سنو پڑی تھی تیمپریچر ڈراب ہو گئی تھا بھی چلی گئی تھی اور اس کے لیے پھر آپ کو ہر چیز کے لیے مینج کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہمیں مطلب ساری چیزیں رکھنی ہیں گھر میں اتنا رکھ لیں کہ تین چار پانچ دن کی چیزیں اپنے پاس ہوں آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس کھانا نہیں ہے کہ آپ ڈرائی فروٹس رکھ سکتے ہیں جیسے آپ رہ سکتے ہیں حالات ابھی مطلب خراب ہونے والے ہیں ہمیں اس وقت ہم جو ہے اسٹیٹ آف ایمرجنسی والی سچویشن میں آپ کے لیے تو پہلے بھی آپ نے ہم تو ہم نے بہت دیکھیا سار جی ہم تو بہت دیکھئے بہت دفعہ بڑکوں میں بہر بجھلی کے بہر پانی کے بھی ڈرائی رہے ہیں کافی ٹائم پہلے صحیح تو ہم تو یوز ہمیں پتہ ہے کہ بس کس طرح سے کرنا ہے ہاں اتنا مشکل نہیں ہے ہم تو نوت کر لینا سے مو ہوگا ہے وہاں پہ تو وہ اس سے زیادہ وارس ہوتا ہے تو یہ جو ہم ہم جب ہیٹ میں چلاتے ہیں یہ والا سر میں درد وغیرہ نہیں کرتا ہے گرم زیادہ چل چل کے آپ temperature اپنے حساب سے رکھیں نا دیکھیں آپ کو پاتھوں نے جی آپ کتنے temperature میں گھر میں رہ سکتے ہیں تو کتنے پھر رکھنا چاہیے ڈرائیز آج کا اپنے بچے سے temperature drop 50 سے نیچے جائے تو آپ گھر at least 78 پہ ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ گھر میں نہیں سر جی نہیں ہے نا کیونکہ بہت سردی اور آپ کو جب وہ 78 پہ جائے گا تو آپ کو 72 پہ بن جائے گا 70 پہ گھر کا فیلنگ ہوگی آپ کی اچھا ہاں جی ابھی آئیں افغان village کی طرف یہ کونسی ادھر ہی رہے نا آپ زیادہ یہ مسجد کونسا ہے مدرسہ اسلامیہ سامنے بلکل یہ دیکھیں بلڈنگ چپی ہوئی ہے ادھر کوئی بادل زیادہ ہے تو اسی گروسری والے پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہے تو لے لیں گے بنہا تو چکا چلیں بلکل جی جی اچھا اچھا آپ بچے کو اس کو بیٹنگ میں دور رہے تھے اچھا وہ سکول اچھے ہیں نہیں بیتے آپ کو تو پیچھے سے پتہ چلتا ہے جنوری میں آئے گا جنوری میں آئیں گے انڈیا سے یاں سے کینڈا سے آ رہا مجھے دے مجھے چھوڑے 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 اچھوڑے صحیح جی ایک یہ کل مل رہا تھا میں نے نہیں لیا یہاں سے آئے تھے نہیں ادھر سے مرد فوڈ اور آج بس ابھی آج کا تو ایک تو آٹا ہو گیا باقی اب دیکھیں گے مزید یہ تو راشد بھی بڑا وہ ہو گیا سین ملکو سرجی کہ شردی ہے برف جم جائے گی ہاں جیسا ٹپنیسے ٹراب ہوگا بھائی یہ وہ ہی راشد بھائی ہیں جن کے لئے آپ کہہ رہے تھے بھائی آپ نے بے وفائی کر دی چھوڑ دیا ان کو نہیں چھوڑنا تھا اور ہاں یہاں بھی تھا لیکن یہ کہ بھائی بے وفائی کوئی نہیں کی تھی اور بس مجبوراً آگئے تھے موسم بہت اچھا ہے سردی بھی ہے سردی ہے لیکن ایسی سردی ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے ہاں اچھا میں کبھی نہ میں برف دیکھی اور نہیں سردی دیکھی برف میں تو میں کبھی گیا ہی نہیں ہوں یہ میرے کال میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ہم اتنی سردی میں یہاں رہیں گے آپ لوگوں پرپیئر ہو کے رہے مینی پاکستان ہے ہاں انڈیا زیادہ نہیں لگتا انڈیا پاکستان میکس ہے نا سردی ہاں ہاں کٹ بانڈو کڑی ہاں ابھی راشد بھائی کسی اور جگہ پہ لے آیا ہے یہ بھی انڈیا ہے اور اس گروسری سٹور سے ہے یہ نائنٹی نائنٹی فور سے ہے بھائی چرانوے سے ہاں ڈاغ ڈال زندگی ڈال تو یہ سہیں پورا ہمارا مرکز ہے یہاں کام ہوگا جس کو نکلنے ہوگا تو وہ نکلے گا بہت رفک ہو گیا وہ کھاتون دی نا تیسے لئے اس کو سمجھ میں نہیں آیا لگ ہی نہیں رہا گا ہم امریکہ میں ہم نے کھانا دانا کیا رکھنا ہے بس ہم چاہ رہے ہیں سردی نہ ہو زیادہ سردی ہو گئی کام خراب ہو جائے گا ابھی ہم تیاری پکڑ رہے ہیں سردی کی پہلے کچھ اور سوچنا تھا سردی کے چکر میں اور اس کے بعد یہ جو لیٹر دیکھے گئے اس کے بعد ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ گھر کو گرم رکھیں اور یہاں ظاہر ہے سارے ایسے جو لوگ ہیں سب تو برفانی علاقے سے نہیں آئے ہوں گے کچھ تو ہمارے جیسے ایریاز سے آئے ہیں جہاں برف پڑتی نہیں ہے اور سردی بھی اتنی نہیں ہوتی سرد ہوایں چلتی ہیں لیکن جو پارا ہے وہ کبھی نیگیٹیو نہیں ہوتا اس یہاں اس طرح کی جو انہوں نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ہم بہت زیادہ سردی پڑے گی تو اس کے لیے ہم خود کو تیار کر رہے ہیں جیسے ہم نے نہیں بیچ میں نعرہ سنا تھا کرونا سے لڑنا ہے ہم کرونا سے لڑنا نہیں چاہ رہے اس نے ہمیں جو ہے وہ بہت سبق سکھا دیا ہم سردی سے لڑنا چاہ رہے ہیں لیکن سردی سے بچیں گے لڑیں گے نہیں تو ہم گھر میں رہیں گے کوشش یہی ہے اور اس کے ساتھ انجوائے کریں گے اور روزانہ ویلوگنگ ہوگی روز دیکھیں گے اور ہمارا جو ٹرپ ہے جو جلدی سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مناسب دن دیکھیں اور دن دن میں سفر کریں رات پڑے تو رک جائیں اور اس طرح سے ہم اپنا نیا ٹریول سیریز بھی آپ تک پہنچائیں اور ہم ارکا کو ایکسپلور کریں تو ابھی میں گھر پہ آیا تھا ابھی بھی کچھ ریلیکس ہوا ہوں اور مجھے دیں اجازت ہم پھر ملیں گے نئے بلاغ میں اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو ضرور دیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیا